ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل تو آج ہم بنائیں گے گھڑ اور ممپلی کی چکی جس کو بنانا بہت آسان ہے آپ اس سردیس کو بنا کر ضرور سے ٹائے کریے گا یہ دیکھئے کتنی پرفیکٹ یہ ہماری چکی بن کر تیار ہوئی ہے بہت یہ آسانی کے ساتھ میں صرف دو چیزوں سے ہم نے بنا کر اس کو تیار کیا ہے تو آپ دیکھی سکتے ہیں کتنی خستہ کرا رہی ہے ہماری چکی بن کر تیار ہوئی ہے تو پرفیکٹ ریسیپی کے ساتھ میں میں آپ کو یہ ریسیپی شیئر کروں گی جس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے ہمیں کیسے بنانا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو سو گرام گھڑ دو سو گرام گھڑ لے کے میں نے اس کو چھوٹے حصوں میں کٹ کیا ہے یعنی کہ اس کو کرش کر لینا ہے اور گھڑ آپ کو اچھا والا لینا ہے جب ہی آپ کی چکی بن کر تیار ہوگی تو یہاں پر میں نے لیا ہے روستڈ مومپلی دو سو گرامی میں نے مومپلی لی ہے جس کو کہ میں نے کرش کر لیا یعنی کہ دو حصوں میں بات لیا ہے آپ اس کو برابر کیلیں جب ہی آپ کی چکی بہت اچھی بن کر تیار ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جس پر ہمیں چکی جمانی ہے وہ ہم پہلے سے تیار کریں گے یعنی کہ میں اس کو پنی پر جماؤں گی تو اس کو ہم پہلے سے گریز کر کے رکھیں گے آپ پلیٹ میں بھی اس کو جمان سکتے ہیں تو یہ ہم نے پہلے سے ریڈی کر لی ہے اب ہم ایک برطن لیں گے جس میں ہمیں چکی بنانی ہے تو یہاں پر کڑھائی لی ہے اس میں تھوڑا سا ہم پانی آئٹ کریں گے جس سے کہ ہمارا گھڑ اس میں جلے نہیں تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں گھڑ تو اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے لو اور میڈیم کے بیچ میں ہم فلیم کو رکھیں گے تو فلیم کو میڈیم بھی نہیں کرنا ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے ہم اس کو میلڈ ہونے دیں گے اسی طرح سے لگتار ہم اس کو چلاتے ہوئے پکا لیں گے جب تک کہ یہ ہمارا گھڑ اچھے سے پھول نہ جائے تو یہ دیکھیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ہم اس کو ٹیسٹ کرنا ہے جب ہماری چکی بہت اچھے پرفیکٹ بن کا تیار ہوگی تو یہ دیکھیں اس طرح سے لگتار چلاتے ہوئے پکاتے رہیں گے جس سے یہ ہمارا گھڑ جلے نہیں تو اس طرح سے ہم پکاتے رہیں گے دیکھیں کتنا پھول گیا ہے ببلز اس میں آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں ایک چمچ گھی ڈال دوں گی یہ بلکل آپچنل ہے اس سے ہماری چکی بہت اچھے سے شائن کرے گی ایک دم بلکل بازار کے جیسے تو دیکھیں اس گھڑ کا کلر چینج ہونے لگا ہے اسی طرح سے ہمیں لگتا چلاتے ہوئے پکاتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بہت اچھے سے یہ ہمارا گھڑ پھول گیا ہے اب ہم اس کا ایک ٹیسٹ کریں گے تو تھوڑا سا پانی لینا ہے کٹوری میں اگر یہ جم رہا ہے یہ دیکھنا ہے اس میں تھوڑا سا ہم نے یہ ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ کھچ رہا ہے تو ابھی اس کے چکی جمنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو اور پکا لیتے ہیں تھوڑا سا اور پکائیں گے اس کے بعد ہم ٹیسٹ اور کریں گے تو یہ آپ کو دو سے تین بار کر لینا ہے یہ دیکھیں اب پھر ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے پانی میں ڈالیں گے تھوڑا سا یہ گھڑ اور اس طرح سے ہم چیک کریں گے یہ ٹوٹنا چاہیے ٹاپی کی طرح سے ٹوٹنا چاہیے کچھنا نہیں چاہیے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے یہ ٹوٹ رہا ہے بلکل پرفیکٹ یہ ہمارا تیار ہے چکی جمنے کے لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے مومپلی گیس کو بند کر دیں گے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تو مومپلی آپ کو برابر کر لینا ہے جب ہی چکی بہت اچھی بن کر تیار ہوگی اس کو اچھے سے مکس ہونے کے بعد ہم اس کو جمائیں گے تو یہ دیکھیں اسے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو ہمیں نکال دینا ہے اس پر یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سارے مکچر کو نکال دیں گے اور اسے بہت جلدی سے ہم پھیلا دیں گے تو یہ دیکھیں چمچ پہ گھی لگا کر اس طرح سے ہم پھیلا دینا ہے اس کو سکوائر شیف دی دیں گے جس سے زیادہ ویسٹیج نہ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے سکوائر شیف اس کو دے دوں گی میں اسی چمچ سے اور اس کو ہم بیلن سے بیلیں گے اس کے اوپر پنی رکھیں گے گریز کی ہوئی اور اس کو بیلن سے بیل لیں گے تھکنا سا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں موٹا یا پتلا یہ دیکھیں اس طرح سے بہت اچھے سے ایک سی چکی بنے گی ہماری اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو بیل لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو بیل لیا ہے پنی ہٹا دیں گے اس طرح اب اس کو تھوڑا سا میں اور ایک سا شیف دے دوں گی یہ دیکھیں جو الگ سے باہر سے نکلا ہے اس طرح سے ہم اس کو ایک سا کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو کسی بھی شیپ میں جما سکتے ہیں آپ اس کو تھالی میں بھی جمع سکتے ہیں بٹر پیپر پر جمع سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ایک دم سے پرفیکٹ ہماری چکی جم گئی ہے اب ہم اس پر کٹ لگا لیں گے تو کٹ آپ کو پہلے سے لگا کر رکھنے ہیں نہیں تو جمنے کے بعد اس کے پیسز نہیں ہو پائیں گے تو دھیان رکھنا ہے جس بھی پیسز میں آپ کو کٹ کرنا ہے ویسے ہی آپ اس میں کٹ لگا دیں تو اسکوائر شیپ میں میں اس کو کٹ لگاؤں گے اس طرح سے ہی ہم پہلے سے تیار کر کے رکھیں گے اور اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اچھے سے سیٹ ہونے کے لیے جمنے کے لیے اس کو چھوڑیں گے بیس سے پچیس منٹ یا اچھے سے جب تک یہ تھنڈی نہ ہو جائے یہ جم نہ جائے تب تک کیلئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں بیس سے پچیس منٹ کے لیے بہت اچھی ہماری چکی بننے والی ہے تو یہاں پر میں نے بیس پچیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا اور یہ چکی ہماری پرفیکٹ جم کر تیار ہوئی ہے ایک دم خستہ کراری اور آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کلنگ ریپ کر کے یا آپ کسی فائل پیپر پر لیویٹ کر آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بہت ٹائم تک یہ خستہ بنی رہتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آواز سنیے گا اتنی اچھی خستہ کراری ہے ہماری چکی بن کر تیار ہوئی ہے اور مچ منٹ بھی نہیں لگے اس کو بننے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت اچھی آسانی کے ساتھ میں چکی بلکل مارکیٹ کے جیسے بن کر تیار ہوئی ہے تو آپ بھی سردی اس کو مزہ لیجئے اس کا بنائیے بہت اچھی چکی بن کر تیار ہو جاتی ہے بلکل آسانی کے ساتھ میں تو ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے آپ لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب دینے اور آپ مجھے انسٹا پر بھی پالو کر سکتے ہیں تو ملتی ہوں آپ سب نیناکس وڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی